ایک بار پھر آپ دا ہمارے چینل محسان سٹار ڈس میں بولیوڈ انڈسٹری سے جوڑی ایک اور ویڈیو لے کے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ویور 15 اگس انڈیپینڈنس ڈے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے بولیوڈ انڈسٹری میں بھی اس سلسلے میں خاصی پلیننگ کی جاتی ہے اور انڈیپینڈنس ڈے کے لیے بھی خاص طور پر موویز تیار کی جاتی ہیں پچھلے کئی سالوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ بڑی بڑی موویز 15 اگس کو ریلیز کے لیے پلین کی جاتی ہیں تو اس سال بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھایا گیا اور اس سال مشن منگل اور بارٹلا ہاؤس نامی دو موویز انڈیپینڈنس ڈے کے لیے پلین کی گئی ہیں ساتھ ہی ساتھ ساہو کا بھی اعلان کیا گیا تھا لیکن کسی وجہ سے اس فلم کو پروسپونٹ کر دیا گیا ہے اور اب یہ فلم 30 اگس 2019 کو ریلیز کی جارہی ہے ایج دسیرہ دیوالی اور کرسمس پر جہاں بڑی بڑی فلمیں پلین کی جاتی ہیں اسی طرح 15 اگس انڈیپینڈنس ڈے کے لیے بھی خاص طور پر فلمیں پلین کی جاتی ہیں جیسے کہ 2018 میں ریلیز ہوئی تھی ستیہ میں وجہتے اور گولڈ اور اس سال کے لیے پہلے ہی سے پلین کر دی گئی تھی مشن منگل اور بارٹلا ہاؤس اور ابھی سے 2020 کے لیے پلین کی جارہی ہیں فلمیں بھوچ ڈا پرائیڈ آف انڈیا اور ستیہ میں وجہتے ٹو کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ فلم 15 اگس 2020 کو ریلیز کی جائیں گی تو بولی وڈ میں آزادی کے اس دن کو بھی درشوگوں کے لیے خاص بنایا جاتا ہے اور بڑی بڑی فلمیں ریلیز کی جاتی ہیں تو آپ ایورز کا انٹریس بڑھانے کے لیے ہم نے بھی انڈیپینڈنس ڈے پر ریلیز ہونے والی مویز کی ڈیٹیل کا سلسلہ آپ کے ساتھ شروع کیا ہے فرس ویڈیو میں ہم نے 1990 سے لے کے یہ 2000 تک ریلیز ہونے والی انڈیپینڈنس ڈے کی تمام مویز کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کی تھی سیکنڈ ویڈیو میں ہم نے 2001 سے لے کے 2010 تک انڈیپینڈنس ڈے پر ریلیز ہونے والی تمام مویز کی ڈیٹیل باکس آفیس کلیکشن اور باکس آفیس ریل بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اور آج کی اس ویڈیو میں ہم 2011 سے لے کے 2020 تک ریلیز ہونے والی اور پلین کی جانے والی تمام موویز کی ڈیٹیل باکس آفیس کلیکشن اور باکس آفیس پر ان موویز کا ریزل کیا رہا تھا یہ تمام تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ کی ویڈیو میں سے کسی نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو اس کا لنک میں انڈ سکرین میں دے دوں گا اگر آپ فری ہوں تو وہ ویڈیوز بھی لازمی دیکھئے گا مجھے امید ہے ہماری آج کے ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکون کو پریس کرنا نہ بھولئے گا تو چلیں فرنڈ بھینا سمیہ گواہ شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا یہ ویڈیو 2011 کے انڈیپینڈنس دے پر دو موویز ریلیز ہوئی تھی پہلی فلم تھی آکریشن 12 آگست 2011 کو ریلیز ہونے والی اس مووی کو ڈاریک کیا تھا پراکا جھان ہے اور اس فلم کی ریڈ کاس میں امیتہ بچن سیف علی خان منوج باجپائی دیبی کا پارڈ کون شامل تھے اور اس فلم نے انڈیا میں 42 کروڑ رویز کا کلیکشن کیا تھا اور فلوپ فلم قرار دی گئی تھی 2011 کے انڈیپینڈنس دے پر ریلیز ہونے والی سیکنڈ مووی تھی پھر یہ ایک گریگ گرینڈ مووی تھی جسے ڈاریک کیا تھا گریش دھامیجی نے اور اس فلم کی لیڈ کاس میں اجا شرما اور رنجیش دگل شامل تھے اور باکس آفیس پر یہ فلم ڈیزاسٹر ثابت ہوئی تھی 2012 کے انڈیپینڈنس دے کو پلین کی گئی تھی فلم ایک تھا ٹائگر یہ انڈیپینڈنس اور عید کا کمبائنڈ فیسٹیول تھا ایک تھا ٹائگر 15 آگست 2012 کو ریلیز ہوئی تھی فلم کے ڈاریکٹر تھے کبیر خان اور فلم کی لیڈ کاس میں سلمان خان گیترینہ کے فرنویر شورے شامل تھے اور اس فلم نے انڈیے میں 198 کرو روپیس کا کلیکشن کیا تھا اور بلوگ بسٹر فلم ثابت ہوئی تھی تو ویورر اب ہم بات کرتے ہیں 2013 کی انڈیپینڈنس دے پر ریلیز ہونے والی موویز کی تو سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں چنائے ایکسپریس کی یہ فلم ریلیز ہوئی تھی 9 آگست 2013 کو اس فلم کو ایز اور انڈیپینڈنس دے کی دو کمبائنڈ فیسٹیول دیکھنے کو ملے تھے فلم کو ڈاریک کیا تھا روید شیٹی نے اور فلم کی لیڈ کاس میں شارو خان دیبی کا پادو کون شامل تھی اور اس فلم کا بجٹ تھا 115 کروڑ انڈیا میں کلیکشن ہوئے 227 کروڑ اور ورلڈ وائٹ کلیکشن تھے 422 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے چنائے ایکسپریس بلوگ بسٹر ثابت ہوئی تھی اور انڈیپینڈنس دے 2013 کی سیکنڈ مووی تھی ونس اپ آن اٹائم ان مومبائی دوبارہ اور یہ فلم ایکزیک 15 آگست 2013 کو ہی ریلیز ہوئی تھی اس فلم کو ڈاریک کیا تھا ملن لثاریہ نے فلم کی لیڈ کاس میں اکشی کمار عمران خان اور سناکشی سنہا شامل تھے فلم کا بجٹ تھا 100 کروڑ انڈیا میں کلیکشن ہوئے 59 کروڑ اور ورلڈ وائٹ کلیکشن سے 92 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے ونس اپ آن اٹائم ان مومبائی دوبارہ ایک فلاو فلم کرا دی گئی تھی اس فلم کو چنائے ایکسپریس کے ساتھ ایڈ پر ہی ریلیز ہونا تھا اور ایڈ اور انڈیپینڈنس دے کے کمبائنڈ فیسٹیول کو کیش کرنا تھا لیکن پھر چنائے ایکسپریس کی ٹیم کے ساتھ ونس اپ آن اٹائم ان مومبائی دوبارہ کی ٹیم کی میٹنگ اور سیٹنگ ہوئی اور بیل آخر ونس اپ آن اٹائم کو پروسپونڈ کیا گیا اور اس فلم کو خاص طور پر انڈیپینڈنس دے کے لیے پلین کیا گیا تھا 2014 کے انڈیپینڈنس دے کو پلین کی گئی تھی فلم سنگم ریٹنگ 15 اگست 2014 کو ریلیز ہونے حالی اس فلم کو ڈائرک کیا تھا روحید شیٹی نے اور فلم کی لیٹکاس میں اجی دیوگن کرینا کپوس شامل تھے اور اس فلم نے انڈیا میں 141 کروہ روپیز کا کلیکشن کیا تھا اور ایک سپر ہٹ فلم قرار دی گئی تھی 2015 کے انڈیپینڈنس دے کو پلین کی گئی تھی فلم برادر 14 اگست 2015 کو ریلیز ہونے والی موی برادر کو ڈائرک کیا تھا کرن ملہوترا نے اس فلم کی لیٹکاس میں اکشے گمار، سدھات ملہوترا، جیکلین فرنانڈس اور جیکی شروف شامل تھے اور اس فلم نے انڈیا میں 71 کروہ روپیز کا کلیکشن کیا تھا لیکن یہ ایک فلاف فلم قرار دی گئی تھی 2016 کے انڈیپینڈنس دے کو دو مویز پلین کی گئی تھی پہلی فلم تھی رستم 12 اگست 2016 کو ریلیز ہونے والی موی رستم کو ڈائرک کیا تھا ٹی ایس دیسائی نے اور اس فلم کی لیٹکاس میں اکشے گمار، ایلینا ڈکروز اور ایشا گپتا شامل تھے اور اس فلم نے انڈیا میں 127 کروہ روپیز کا کلیکشن کیا تھا اور ایک سپر ہٹ فلم قرار دی گئی تھی اور 2016 کے انڈیپینڈنس دے کو رستم کے مقابلے میں ریلیز ہوئی تھی موہنجو دڑو اور اس فلم کو ڈائرک کیا تھا اسودوج گواریکر نے اور فلم کی لیٹکاس میں رتک روشن، پوجہ، ہگڑے، کبیر، بیدی، شامن تھے اور اس فلم نے انڈیا میں 58 کروہ روپیز کا کلیکشن کیا تھا اور ایک فلوپ فلم قرار دی گئی تھی 2017 کے انڈیپینڈنس دے کو پلین کی گئی تھی فلم ٹویلیٹ ایک پریم کا تھا 11 اگست 2017 کو ریلیز ہونے والی مووی ٹویلیٹ ایک پریم کا تھا کو ڈائرک کیا تھا شیری نارائن سنگھ نے اور اس فلم کی لیٹکاس میں اکشے کمار بھومی بٹنا کا رنوکور مخیر شامل تھے اور اس فلم نے انڈیا میں 125 کروہ روپیز کا کلیکشن کیا تھا اور ایک سپر ہٹ فلم قرار دی گئی تھی 2018 کے انڈیپینڈنس دے کو دو موویز پلین کی گئی تھی پہلی فلم تھی گولڈ 15 اگست 2018 کو ریلیز ہونے والی مووی گولڈ کو ڈائرک کیا تھا ریما کاکتی نے اور اس فلم کی لیٹکاس میں اکشے کمار اور مونی روپیز شامل تھے اور اس فلم نے انڈیا میں 109 کروہ روپیز کا کلیکشن کیا تھا اور ایک سیمیر ہٹ فلم قرار دی گئی تھی اور 2018 کے انڈیپینڈنس دے کی سیکنڈ مووی تھی ستیہ میں ویجائے تھے اور 15 اگست 2018 کو ریلیز ہونے والی اس فلم کو ڈائرک کیا تھا ملاپ ملان زیواری نے فلم کی لیٹکاس میں جان ابراہیم آشاء سرما اور منوج باشپائی شامل تھے اور اس فلم نے انڈیا میں 80 کروہ روپیز کا کلیکشن کیا تھا اور ایک سپر ہٹ فلم قرار دی گئی تھی تو ابھی پر اب ہم بات کرتے ہیں 2019 کے انڈیپینڈنس دے پر ریلیز ہونے والی ہیں پہلی فلم ہے مشن منگل اور اس فلم کو ڈائرک کر رہے ہیں جگن شکتی فلم کی لیٹکاس میں اکشے کمار ویدیا والن سناچی سنہ تافشی پننو اور شرمن جوشی شامل ہیں اور یہ فلم 15 اگست 2019 کو انڈیپینڈنس دے پر ریلیز ہوگی اور یہ فلم کلیش کرے گی جان ابراہیم سٹارڈر مووی باتلا ہاؤس سے اب ہم بات کرتے ہیں 2019 کے انڈیپینڈنس دے پر ریلیز ہونے والی سیکنڈ مووی کی تو سیکنڈ مووی ہے باتلا ہاؤس اور اس فلم کو ڈائرک کر رہے ہیں نیفل ایڈوانی فلم کی لیٹکاس میں جان ابراہیم اور مرنیل تھاگوٹ شامل ہیں اور یہ فلم جیسا کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مشن منگل کے ساتھ لیش کرے گی تو آپ ویور سے میرا سوال ہے کہ 2019 کے انڈیپینڈنس دے پر ریلیز ہونے والی موویز مشن منگل اور باتلا ہاؤس میں سب سے پہلے آپ کونسی فلم دیکھنے کے لیے جائیں گے کومنٹ سیکشن میں اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور باتلا ہاؤس اور مشن منگل میں سب سے زیادہ کالیکشن کونسی مووی کرے گی کونسی مووی سپر ہیٹ ہیٹ یا بلوک بسٹر ثابت ہوگی یا ان دونوں موویز میں کونسی سکسفل رہے گی کونسی ناکام رہے گی کومنٹ سیکشن میں اس سلسلے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تو ویور اب ہم ذکر کرتے ہیں 2020 کے انڈیپینڈنس دے کی ریلیز ہونے والی موویز کی تو ابھی سے یعنی 2019 کے انڈیپینڈنس دے سے پہلے ہی 2020 کے انڈیپینڈنس دے کے لیے بھی دو موویز پلین کرتی گئی ہیں سب سے پہلی مووی ہے بھوش ڈا پرائیڈ آف انڈیا اس فلم کو ڈاریک کریں گے ابھیشک گھدیا اور اس فلم کی لیڈ کاس میں عجی دیوگان سنجیدت سناچی سنا رانہ دوبتی اور پرینیتی چوپڑا شامل کیے گئے ہیں اور یہ ایک ایکشن بائیو گرافیکل ڈراما مووی ہے جو کہ 14 اگست 2020 کو ریلیز کے لیے ابھی سے پلین کر دی گئی ہے اور ریسنٹلی جان ابراہیم نے اناؤنس کیا ہے کہ 14 اگست 2020 کو ان کی مووی ستیہ میں ویجیتے کا سیکنڈ پارٹ ریلیز کیا جائے گا اور اس فلم کو بھی ڈاریک کریں گے ملن ملاد زیواری اور جان ابراہیم کو ابھی سے اس فلم کے لیے کاس کر دیا گیا ہے اور یہ ایک فل ایکشن مووی ہوگی کرپشن کے خلاف اور یہ فلم بھی 14 اگست 2020 کو ریلیز ہوگی تو ابھی ورسے میرا ایک بار پھر سوال ہے کہ 2020 کے انٹیپینڈیس ڈے کو ریلیز ہونے والی ان دو موویز روج دا پرائیڈ آف انڈیا اور ستیہ میں ویجیتے ٹو میں سب سے پہلے آپ کون سی مووی دیکھیں گے اور ان دونوں موویز میں سب سے بڑی کامیابی کون سی فلم حاصل کرے گی کومنٹ سیکشن میں اس بارے میں بھی اپنی رائے کا اضحار ضرور کیجئے گا تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کے ویڈیو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم نے 2011 سے لے کے 2020 تک انڈیپینڈنس ڈے پر ریلیز یا پلین کی جانے والی تمام موویز کی ڈیٹیل باکس آفیس کلیکشن اور باکس آفیس پر ان موویز کا ریزرل کیا رہا یہ تمام تسلیلات آج کی سوڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی 2011 سے لے کے 2020 تک ریلیز یا اناؤنس کی جانے والی ان تمام موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کون سی موویز ہیں کومنٹ سیکشن میں ان کا نام لکھنا نہ بھولیے گا اور ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کی ان کے ان ٹوپکس پر دیکھنا چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ان ٹوپکس کا نام ضرور لکھیں میں اس کے اوپر ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کروں گا مجھے امیر نے مارے یہ آج کا ویڈیو بھی آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور نئی آنے والی ویڈیوز کی نوڈیفکیشن کی لئے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سب کا